موسیقی 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 بن رہے ہیں جو کہ شہر سے تھوڑے دور ہے تو سیفرون سٹی جو ہے ناظرین یہ آپ کا گیگا مال سے تقریباً پانچ سے ساتھ ملڈ کی ڈرائیو کی اوپر ہے مین جیٹی روڈ جو آپ کے این فائل ہے اس کے اوپر اس کی لوکیشن آتی ہے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں بیری اٹھان مالی سائیڈ سے یا اسلامباد سائیڈ سے تو آپ نے تی چو کراس کر کے روات کراس کرنا ہے اور اگر ڈی اچھے فیس کی ایکسٹنکشن کراس کریں گے تو ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کی ناظرین جو بیلڈن ہے اس کے اوپر جیٹ سائیڈ کے اوپر مین جیٹی روڈ پر سفرون سٹی کی لوکیشن ہوگی اب یہ پہلا پوائنٹ تو اس میں اس لیے بھی آپ کو کرنی چاہیے اس میں ڈویسمنٹ کرنے چاہیے کیونکہ اس وقت جتنے پروجیکٹ ہے وہ آپ کا جیٹی روڈ پر کوئی بھی پروجیکٹ نہیں آ رہا وہ آپ کے جو آپ کے لنک روڈ ہوتے ہیں وہاں پر پروجیکٹ آ رہے ہیں اس کے بعد ناظرین بات کریں جی اس کے اندر اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے اس کی حوالے سے چونکہ یہ بھی بہت اچھا ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے اس کے بغیر بھی ہمارے بہت سارے اوپرسیس کلائنٹ جو ہم نے پہلا پویسن ہی ہوتا ہے کہ جس کا ایل او سی ہے یا اس کا ایل او پی ہے تو ناظرین سیفرون سٹی اوزیم سٹیٹی الہمبرلہ آر ڈی اے سے اس کا ایل او پی اپروڈ ہے ایل او پی جس کو آپ شاہر ٹرم میں جو ایل او پی ابریویشن ایبیسی کیلئے لے آؤٹ پلین کا مطلب آپ کا جو مہب بجیرہ بنتا ہے فراپر سوسائیٹی کا ایک جو نقشہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائیٹی بنے گی کیسے اچھا نیسٹ پوائنٹ آ جاتے ہیں اس کے اوپر کے اس میں جس لوکیشن کے اوپر یہ بن رہا ہے آیا ان کے پاس لینڈ بھی ہے یا نہیں ہے یا تھوڑی سی لینڈ ہے تو ناظرین سیفرون سٹی اوزیم سائیٹی اس وقت آپ سائیٹ وزیٹ کریں میں نے سائیٹ کی بہت ساری ویڈیوز بنائی سائیٹ پر کھڑے ہوکے ویڈیوز بنائی تاکہ آپ انہوں کو اس کی جو سائیٹ کی اچھا نیسٹ پوزیشن ہے وہ لکھائے جائے تو آپ سائیٹ وزیٹ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں ادھر ویڈ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو سائیٹ وزیٹ کرائیں گے سیفرون سٹی ناظرین جو ہے کوئی ساٹھ ہزار کنال کا یہ انشاءاللہ ایک پروڈیکٹ بنے گا انیشلی جو ہے پندرہ ہزار کنال لینڈ جو ہے انہوں نے پرکیور کر لی ہوئی ہے جس میں اگر آپ سائیٹ وزیٹ کریں تو تقریباً جو ہے پانچ ہزار کنال کے اوپر اس وقت سوسائیٹ نے پروپر اپنے رستے بنا کے اور وہاں پہ کنٹینر بھی اور پروپرلی وہاں پہ ڈولمنٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو کہ سیفرون سٹی کے پاس اللہ حمد اللہ لینڈ بھی کافی حد تک ہے اچھا اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے انویسمنٹ کرنا ہوتے ہیں تو بجٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ کم ہے تو آپ اس طرح کے حضور پروجیکٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ بھی نہیں کر سکتے تو سیفرون سٹی کے علامہ سب سے اچھی خاص بات جو مجھے لگی وہ یہ بھی ہے کہ میں جیٹی روڑ کے پہ جتنے بھی اس وقت پروجیکٹ آ رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ پانچ مرلے کا پلوٹ بھی لیں جو ڈول پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً جیسے اگر فار اگزیمپل بات کرتے ہیں ہم ڈی اچھے کی ہیں بریئے کی تو پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو ناظرین ملتا ہے یہاں پہ تقریباً جو ہے ایٹی سے نائنٹی لیک کے راؤنڈ آباؤٹ یہ میں ڈی اچھے کی بات کر رہا ہوں اگر آپ بریئے میں چلے جائیں تو وہ بھی آپ کو تقریباً ساتھ لاکھ سے اوپر پانچ مرلے کا پلوٹ ملے گا تو سیفرون سٹی اسی لوکیشن کے اوپر آ رہا ہے یہاں پہ چونکہ ابھی پری لاؤنچ ریڈ جو ہمارے پاس چل رہا ہے اور پری لاؤنچ ریڈ کے اوپر ہم نوز بوکنگ بھی کہہ رہے ہیں جس میں آپ کے جو سائزز ہیں پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے ریزیڈنچل پلوٹ ہے اس میں ناظرین جو پلوٹ کا ایک ٹائم پیئے دکھا گیا تین سال کا تو جب یہ سارے چیزیں بنائی جا رہی تھی مرنج مرنج نے اس چیز کو بڑا کنسیڈر کیا کہ بھئی ہمیں سب پلان دے کہ جس میں ہر بندہ جو ہے اس کو اپنا جو ہے اس میں اپنی انیویسمنٹ کر لیں اور اس لیے ہم اس کو افورڈیبل لگزری ہوجنگ سوسائیٹی کا نام دیتے ہیں اور یہ ایک بڑی زبردست ہوجنگ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اچھا اس کے بعد ناظرین بات کریں اس کے ڈیولپر کی اس کا جو ٹاؤن پلینر ہے ڈیولپر نہیں ان کو انہوں نے پلین کیا فیصل ٹاؤن فیس ٹو جو بننے جا رہا ہے اس کو بھی وہی پلین کریں گے اس کے علاوہ پارپوری سٹی دیکھیں اور بھی بہت سارے اچھے اوزن پروجیکٹس ہیں جن کو انہوں نے پراپرلی ان کی ٹاؤن پلینر کیا اور اگر اچھا ٹاؤن پلینر ہو تو آپ کی چیزیں بھی بہت خوبصورت بنیں گی اور اچھی بنیں گی نیکس پوائنٹ آج رہے جس میں انویسمنٹ کرنے کا یہ ہے کہ جس لوکیشن کے اوپر سیفرونٹ سٹی آ رہا ہے اس لوکیشن کے اوپر جو ہے آپ کو اور کوئی پروجیکٹ نہیں ملتا اور یہاں پہ آپ کو دیکھا جائیں تو آپ کی سراؤنڈنگ میں یہاں پہ رنگ روڈ آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو اسلامباد رابل پنڈی جو موٹروے کا ایک پروجیکٹ ہے جو آپ کا خاریاں سے اسلامباد آ رہا ہے وہ بھی یہاں سے کنیکٹ ہوگا اسی طرح ناظرین جو ہے یہاں سے آپ کو ملے گا جو تورزم ہائیوے ہے اس کی بھی ایسیس یہاں سے ملے گی تو یہ ساری چیزیں جب کٹھی ہوگی تو ایک جگہ پہ آپ اس کو کہا سکتا ہے کہ اسلامباد کا یہ سیکنڈ ڈیرو پوائنٹ ویرا بننے جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑا پالیٹوی فیکٹر ہے اس میں آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اب جس سٹیج کے اوپر آپ میں انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے ناظرین یہ آپ کی وہ سٹیج ہے جس میں ابھی پری لاؤنچ ہے ابھی جب یہ پروپر سوسائیٹی لاؤنچ ہوگی تو اس کا ریٹ بھی کافی زیادہ اب تک انکریز کر چکا ہوگا اس وقت ہمارے پاس پانچ مرنہ دس مرنہ ایک کنال کے لئے دنشل پلوٹ ہے سکرین کے اوپر ناظرین آپ اس کے اپنی اپنی پلان دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پلوٹ کے اندر اپنے بکنگ کریں گے ٹونٹی پرسنٹ جو ہے اس سے آپ کے بکنگ ہوگی جس میں آپ کا کنفرمیشن اور بکنگ اماؤنٹ کٹھی ہوتی ہے ارمیننگ اماؤنٹ آپ نے تین سال کے سانک سواب میں پی کرنی ہے سیپرون سٹی کے اندر ناظرین اس وقت آپ لوگ کا انٹرسٹ دیکھیں کہ اس وقت ابھی ریسنڈی جناب جو ہے یہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ عبدالکیون صاحب ہے جو کہ ایک سروس مین کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے دو سائٹ ویزٹ کیا سائٹ کے اوپر انہوں نے سائٹ کو دیکھ کے انہوں نے چونکہ اپنے جو ان کی ایک تنظیم ہے جس میں جتنے بھی آرمی پرسن جو ایک سروس مین ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں تو انہوں نے پلاؤس دیا وہ کمپنی کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ پلاؤٹ آپ سے لیں گے تو یہ ناؤرین ایک اچھے لوگ جب کسی سائٹی کے اندر آتے ہیں تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ سائٹی بھی آپ کی جو پھلتی پھولتی ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں گے اور سپرون شوٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہمارا آفیس بھی بیریہ ٹاؤن کے اندر مجود ہے آپ ہمارا آفیس بیزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو جو آپ لوگوں کے لیے کہاتے رہیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے ایک نئی انفرمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ